حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاقید کے ساتھ فرمایا ہے کہ عورتوں کے ساتھ سختی نہ کرو اپنے آخری خطبے میں حضور نے عرفات کے میدان میں یہ بات تک فرمائی عورتوں کے معاملات میں اللہ سے ڈرو حد سے زیادہ نہ پڑھو عورتوں کے ساتھ اتنی سختی نہ کرو مارنے کو منع کیا کبھی ان کے چہرے پر نہ مارنا کبھی ان کے خاندان کو تانہ نہ مارنا کبھی ان کو اتنی بری گالی نہ دینا کہ دل ٹوٹ جائے یہ تمام احکام اسلام نے اسی عورت کی عزت ہی کے لیے تو دیئے ہیں اور پھر جس وقت وہ آئے بزرگوں نے یہ رواج بھی رکھا ہے کہ ہم اپنی پیٹیوں کو اپنے گھروں سے قرآن پاک دے کر کے رخصت کرتے ہیں قرآن کے ساتھ اسے بھیجتے ہیں اور گھر لانے کے بعد جانتے ہیں یہ آلہ عزت رضی اللہ تعالی نے لکھا بھی ہے آلہ عزت فرماتے ہیں جب نئی دلہن گھر میں آئے ہیں تو اس کے پیروں کا دھون جو ہے وہ اگر گھر کے چاروں کونوں میں ڈالو تو برکت آئے وہ آ رہی ہے اپنا رزق لے کر آ رہی ہے اپنا رزق لے کر آ رہی ہے یہاں تک ہمارے لئے کہا گیا بلکہ دلہ کو یہ بھی کہا گیا یہ بیان میں سارے باتیں نوجوانوں کو سمجھ بھی آ جائیں گی نکاح کی پہلی رات اسے کہا گیا کہ تُو اپنے گھر لائیا ہے دلہن کو تو سب سے پہلے اس کے ہی دوپٹے کو تُو مسلح بنا اور اس پر سجدہ کر یہ حکم ہے عورت کی عزت نہ ہوتی تو ہم مسلح بناتے اس کے دوپٹے کو پہلی رات کہا گیا ہے یا اور بات ہے کہ معلومات نہیں ہیں نوجوانوں کو کہ شادی کے بعد پہلی رات یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے